فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تیلنگانہ میں اسمبلی الیکشن کے لیے کانگریس کی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے راہل گاندی اور پریانکہ گاندی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نریندر مودی کے اشارے پر چلنے والی کیسیار حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے کانگریس کی زیر خیالت عوامی حکومت کی تشکیل کو یقینی بنائیں تاکہ حقیقی معنوں میں سنہرہ تیلنگانہ خائم کیا جا سکیں راہل اور پریانکہ نے اسمبلی چناؤں کے لیے پارٹی کی انتخابی مہم کا ذلہ ملک میں بس یاترہ کے ذریعہ آغاز کیا اور کانگریس کی جانب سے مختلف زمانتوں کا اعلان کیا ملک میں بڑے جلسیں عام سے خطاب میں راہل گاندی نے بی آر ایس بی جے پی اور مجلس کو تنخیط کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کانگریس کو شکست دینے کے لیے یہ تینوں پارٹیاں متحد ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت دراصل موڈی کے اشارے پر کام کر رہی ہیں اور حقیقی معنوں میں وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں راہل نے کہا کہ بی جے پی اور بی آر ایس کے ساتھ مجلس بھی شامل ہو چکی ہیں بی جے پی چاہتی ہیں کہ تیلنگانہ میں بی آر ایس کو کامیاں بھی ملے اور ان تخابات سے خبل ہی بی جے پی نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں موڈی حکومت کے ہر فیصلے کی بی آر ایس نے تائید کی ہیں اور ان کا مقصد تیلنگانہ میں کانگریس کو اقتدار سے روکنا ہے بی آر ایس اور بی جے پی میں دوستی کا اہم ثبوت یہ ہے کہ چیف منسٹر کے ایسی آر کے خلاف سی بی آئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور انکم ٹیکس کا کوئی کیس نہیں ہے جبکہ اپوزیشن خائدین کے خلاف مخدمات درج کیے گئے ہیں میرے خلاف چوبیس مخدمات ہیں میرا گھر چھین لیا گیا اور لوگ سبا کی رکنیت ختم کر دی گئیں لیکن چیف منسٹر کے ایسی آر کے خلاف ایک بھی کیس نہیں ہے بی آر ایس کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینے کے مترادیف ہیں مرکزی وزیر ووٹ تلنگانہ بی جے پی کے صدر جی کشین ریڈی بی جے پی خومی او بی سی کے صدر ورک نراج سبا ڈاکٹر لکشمن نے جنا سینہ پارٹی کے صدر پون کلیان سے ان کی خیامگاہ پر آج ملاقات کی اور تلنگانہ کے انتخابات میں بی جے پی کی تائیب یا اتحاد کرتے ہوئے مخابلہ کرنے کی پیش کش کی پون کلیان نے پارٹی میں تبادلے خیال کرنے کے بعد ایک دو دن میں فیصلے سے واقف کرانے کا تیہ خون دیا واضح ہے کہ جنا سینہ پارٹی انڈی اے کا حصہ ہیں اور آندرہ پردیش میں دونوں جماعتوں اتحاد ہیں دوہزار چودہ میں پون کلیان نے تلگو دیشم اور بی جے پی اتحاد کی تائید کی تھی دوہزار اٹھارہ کے اسمبل انتخابات سے جنا سینہ دور تھی تاہم جی ایچ ایم سی انتخابات میں پون کلیان کی جنا سینہ پارٹی نے ہی بی جے پی کی تائید کی تھی اس مرتبہ تلگانہ اسمبل انتخابات میں تیس حلقوں پر مخابلہ کرنے کا جنا سینہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر کے سیانے گنیش جلوس کے موقع پر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ملتوی کرنے پر مسلمانوں کو سیلیوٹ کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا اس کو ہندو مسلم اتحاد کی زندہ مثال خرار دیتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد کے مسلمانوں نے ملک کو آمن کا پیغام دیا ہیں وہ جب تک زندہ رہیں تلگانہ ریاست سیکیولر ریاست رہے گی جس کا وہ وعدہ کرتے ہیں اسمبلی حلقہ جات جڑ چلہ اور میرچل میں بی آر اس کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلگانہ ریاست کسی نے بھی مفت میں تشکیل نہیں دیا اس کے لیے کئی افراد اور طلبانیں خربانیاں دی ہیں کئی لوگ مشکلات کا شکار ہوئے یہاں تک کہ خود انہوں نے بھی غیر موینہ مدد کی بھوک ارتال گئی الہیدہ تلگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد دریائے کرشنا سے پانی کی تقسیم کا تجزیہ کیا گیا کانگریس کے ارکان اسمبلی نے غلامی کی حد کر دی جو رالہ سے پانی نہیں ملا ایسی کانگریس پارٹی دوبارہ موقع دینے کا عوام سے مطالبہ کر رہی ہیں اگر غلطی سے بھی کانگریس پر بھروسہ کیا گیا تو تلگانہ دوبارہ پچاس سال پیچھے ہو جائے گا برخی گل ہو جائے گی پلاہی اس کی مات برخواس کر دی جائے گی رہتو بندو اس کی منسو کر دی جائے گی انیس سو چھپن میں تلگانہ کو بدخسمتی سے اندرہ پردیش میں زم کیا گیا جس کے بعد سے ساٹھ سال تگ ہر شعبے میں تلگانہ سے نائن صافی کی گئیں متحدہ اندرہ پردیش کی آخری چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے تلگانہ کی ترخی کے لیے ایک روپیہ بھی نہ دینے کا اعلان کیا مگر کانگریس خائدین خاموش رہیں الہدہ ریاست کی کامیاب تحریک کے بعد تلگانہ ریاست کو مختصر عرصے میں سارے ملک میں سرے فہرست کر دیا گیا تلگانہ میں دس سال سے آمن و آمان سے ہیدراباد میں کوئی فساد نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی کرفیو نافذ کرنے کی نوبت آئی ہیں اگر کانگریس حکومت تشکیل پائی تو ہر سال ایک چیف منسٹر تبدیل ہوگا کرفیو جیسی صورتحال پیدا ہوگی ریاست کا آمن خطرے میں پڑ جائے گا بد انوانیوں سے ریاست کی مالی حالت بہران کا شکار ہو جائے گی ترخی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے ریتو بندو دلیت بندو اسکیم کو ختم کر دیا جائے گا کانگریس سے ہوشیار وہ چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی ایک قومی جماعت ہے مگر تلگانہ کے عوام سے جو وعدے کیے جا رہی ہیں ان وعدوں پر کانگریس کے زیر اقتدار ریاستوں میں کوئی عمل آواری نہیں ہو رہی ہے کرناٹک میں بیس گھنٹے برخی دینے کا انتخابات میں وعدہ کیا گیا مگر کل ہی چیف منسٹر نے صرف پانچ گھنٹے برخی دینے کا اعلان کیا ہے تلگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی صرف تین گھنٹے برخی دینے کی بات کر رہی ہیں عوام فیصلہ کریں انہیں چوبیس گھنٹے برخی چاہیے یا تین گھنٹے برخی چاہیے بیاریس حکومت نے دس سال کے دوران ذات پات مذہب اور علاقے سے بالہ تر ہو کر تلگانہ کی ترقی اور عوام کے خوشحالی کے لیے کام کیا ہیں ہیدراباد کے اطراف اکناف کے چار اسیملی حلقے جات میرچل ال بی نگر اپل اور خطوب اللہ پور منی انڈیا میں تبدیل ہو گئے ہیں یہاں پر ملک کی مختلف ریاستوں کے باشندوں کے علاوہ تلگانہ کے عوام رہتے بستے ہیں گریٹر ہیدراباد میں ایک لاکھ ڈبل بیٹروم مکانہ تعمیر کیے گئے ہیں مزید ایک لاکھ ڈبل بیٹروم تعمیر کیے جائیں گے تلگانہ ہر اعتبار سے دولت مند اور خوشحال ریاست میں تبدیل ہو گئی ہیں ریاست کی ترقی کے لیے مضبوط بنیات رکھتے ہوئے کئی ترقیات اقدمات کیے گئے ہیں بیاریس منشور پر عمل آواری کی وہ گیارنٹی دیتے ہیں غریب مستحق عوام کو چار سو روپے میں گیس سیلنڈر پانچ لاکھ روپے کا انشورنس پندرہ لاکھ روپے تک مفتی علاج خوات ان کو مہانہ تین ہزار روپے ماویزی کے علاوہ دوسری کئی اسکیمات کا اعلان کیا گیا ہے ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائے اور چلے آئے آپ کے آنکھوں کا محافظ بینائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹر جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریک اور ریٹینل سرجن ڈاکٹر اودیہ سری جی کی نگرانی اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپٹیکلز کی سرویسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں سہی وقت پر سہی کیر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج سابیت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی سہت ہماری زیمداری ہمارے یہاں پینلیس ویکسینیشنز کنسلٹیشن اور دیکیر جیسے تمام سرویسز موجود ہیں ڈاکٹر سنیلز پیڈیاترک کلینک 15 مینن سکوائر اپوزٹ آلیو ہسپیٹل نانال نگر ہیدرباد تیلنگانہ میں 22 اکٹوبر سے سرد موسم کا آغاز ہو جائے گا اور شام سے ہی درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے 22 اکٹوبر سے دونوں شہروں ہیدرباد ووسیقندرباد بلخصوص نوہائی علاقوں میں درجہ حرارت میں گراوات ریکارڈ کی جائے گی مہگم موسمیات کے مطابق آکٹوبر کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والی سردی کی لہر کا سلسلہ آئندہ مہا بلکہ ختم سال تک جاری رہے گا لیکن آئندہ مہا کے وسط میں درجہ حرارت میں کسی خدر اضافے کا امکان ہے خانگی ماہرین موسمیات کے مطابق ریاستہ لنگانہ میں موسم سرما کے آغاز کے سلسلے میں ہونے والی تاخیر کی بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ موسم گرمہ کی آمد میں تاخیر ہوگی کیونکہ اب تک کی موسمی صورتحال کے مطابق موسم گرمہ کا آغاز مہینہ مد وقت پر ہونے کا امکان ہے لیکن موسم گرمہ کے دوران درجہ حرارت میں بتدریج گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی بتایا جاتا ہے کہ 22 اکٹوبر کی شام سے سرد ہواوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دن میں موسم معمول کے مطابق رہے گا شمشباد منڈل کانگریس صدر گڑم شیکر یادو نے اپنے بیان میں کہائیں کہ بی آریس حکومت دس سالوں میں عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اقتدار پر خائم ہے ڈبل بیڈروم مکانات کا وعدہ کیا تھا جس کی تکمیل میں حکومت ناکام ہو چکی ہیں صرف بی آریس خائدین میں ہی ڈبل بیڈروم مکانات تقسیم کیے گئے کیسیاں نے دوہزار چودہ میں مسلمانوں کو بارہ فیصد تحافظات کا بھی اعلان کیا تھا لیکن اس وعدے کو بھی مکمل نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو صرف ووڈ بینک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ کانگریس نے ہندووں کو ایک آنکھ اور مسلمانوں کو دوسری آنکھ کی طرح عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو چار فیصد تحافظات فراہم کیے تھے بی آریس صرف انتخابی منشور میں عوام کو گمراہ کرنے اور انہیں ہاتیلی میں اسمن انتخابات کی تاریخ تہہ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ ریاستی پولیس نے بھی چوکس ہی بڑھا دی ہیں تاکہ کوئی غیر خانونی کام نہ ہو اسی سلسلے میں گدوال میں خومی شہرہ پر تائنات پولیس اہلکاروں نے رات ساڑھے دس بجے ایک ٹرک کو دیکھا جب انہوں نے اسے روک کر چیک کیا تو سب حیران رہ گئے دراصل پولیس کو اس ٹرک میں ساس سو پچاس کروڑ روپے نغد ملے تھے گدوال سے گزرنیوالی شہرہ کو عام طور پر اس مگلروں کے لیے ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے تاہم چند گھنٹوں سے تاہم چند گھنٹوں کے سسپنس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ کیش یونین بینک آف انڈیا کا تھا اور اسے کیریلا سے ہیدرباد منتخل کیا جا رہا تھا تیلنگانہ کے چیف الیکٹرال آفیسر وکاس راج نے تمام خیاس آرائیاں کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ ٹرک کو بینک حکام کی تزدیخ کے بعد آگے کے سفر کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا وکاس راج نے کہا ساس سو پچاس کروڑ روپے نغد لے کر جانے والا ٹرک کچھ گھنٹوں تک سرقیوں میں رہا لیکن آخر کار ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ پیسے کی منتخلی تھی تزدیخ ہونے کے بعد پولیس نے ٹرک کو اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی سی ای او نے کہا کہ خانون نافذ کرنے والے اداروں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ریاست میں داخل ہونے والی ہر گاڑی کا بغور معاینہ کیا جا رہا ہے راج اندنگر اسیملیو علقے میں بیار سمیدوار ٹی پرکاش گوڑ کی کامیہ بھی یقینی نظر آ رہی ہیں پرکاش گوڑ کو کیسیا نے بھی فارم حوالے کیا اور وہ پہلے سے ہی عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں مسلسل تین مرتبہ کامیہ بھی حاصل کر کے پرکاش گوڑ نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا اب تک کانگریس اور بی جی پی سے امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا کانگریس کی جانب سے گیانے شور مدی راج اور بی جی پی سے چار خائدین جن میں چاروں میں بی فارم کس کو حاصل ہوگا یہ سوال اسیمبلی تک بر خرار ہے چاروں خائدین اپنے اپنے طور پر بی فارم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جرمنٹن سپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام رات بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی تھی پاٹو کونی کارنال وَلَّا مَوَاَرِ کَمْپَنِي بَنْدَ اِنْدِ پِلَلَلَ سْكُولُ اِنْتِ کَرْچُلُ اِنْچَيَا اَتْتَنْكَ لَيْدُ اپنِمی وِدْدَرَمْ بابا آجام کارن بَيَنْغَلِ تَرْوَات اَتْتَنِي بَنْتِ 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 ملک پیٹ ہائیتر بار فون نمبر 9573048697 ملک پیٹ ہائیتر بار